اور اب جہنمہ کا آج کا بڑا موضوع پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک گدشتہ شام شورش زیادہ صوبے بلوچستان پہنچے اور اس کے دارالحکومت کوئٹہ پہنچتے ہی ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے انہوں نے انکشاف کیا کہ بعض مضاہمتکاروں نے حکومت کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا ہے وزیر داخلہ کا واضح اشارہ بلوچ الہدگی پسندوں کی جانب تھا ہوائی اڈے پر صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں رحمان ملک نے کہا کہ حکومت کو مضاہمتکاروں کے جانب سے امن مذاکرات کے لیے پیغام موصول ہوئے ہیں جنہیں اعلیٰ قیادت تک پہنچا دیا گیا ہے تہم مذاکرات سے قبل ان طاقتوں کو غیر مسلح ہونا ہوگا میں نے بلوچستان میں مضاہمتی تحریک کے ایک اہم رہنمہ داکٹر اللہ نظر سے رابطہ کیا ان سے رحمان ملک اس دعوے کی تصدیق چاہی یہ گفتگو سیٹلائٹ فون پر کی گئی ہے لہٰذا آواز کا میار کم ہونے پر پیش کی معذرت ڈاکٹر اللہ نظر نے رحمان ملک کے دعوے کی تردید کرتے کہا یہ تو رحمان ملک صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود نام بتاتا کہ کون اسے بات کر رہا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے جہاں تک رحمان ملک کی سچائی کا بات ہے تو ذرفقار مرزا ان کی اپنی پارٹی تھی اس نے جو کچھ بتایا پوری میڈی میرے خیال میں سچوئی ہے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اور نہیں ایسا ہوگا جب تک بلوچ کا مکمل آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں مذاکرات کے حامی کیوں اس کو اس طرح سے مسترد کرتے ہیں دنیا میں جہاں پہ بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں وہاں پہ مذاکرات کو رول آؤٹ تو بلکل نہیں کیا جا سکتا ہے جی بلکل مذاکرات ہوئے پاکستان اپنی فوج کو بلوچ سان سے ویڈرا کرے انٹرنیشنل کمیونیٹی کا کوئی منبار یا یو اے نو آجائے درمیان میں سالس بنے بلوچ کون کی قومی آزادی کی سلامت کا دمانت دے یہ تو آپ کے مطالبات ہیں نا ان پہ بھی تو بات آپ کو کسی سے کرنے چاہیے ہماری سرزمین کو پاکستان کارنیز کیا ہوا ہے ہم کارنیز سے مطالبہ آزادی کا تو نہیں کر سکتے ہیں البتہ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہماری سرزمین سے چلے جاؤ ہم کوئی روڈ بجلی یا کسی نلکہ پانی کے لیے تو سٹرگل نہیں کر رہے ہیں لشکری ریسانی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے سینیٹر جو ہے پیپلز پارٹی کے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے رابطے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ لیکن ہمارے سرزمین سے تو لشکری ریسانی صاحب کا کوئی رابطے نہیں ہوئے اگر کسی نے رابطے کیا ہے تو ان کو اتنا اخلاقی جورت ہونا چاہیے کہ اس کا نام بتائیں میرے خیانمش یہ ان کا ایک ٹکس ہے تاکہ بلوچ قومی جنگی آزادی میں بلوچ مضائمت کام اور بلوچ قوم کے درمیان کوئی ابحام پیدا کریں یہ صرف ابحام پیدا کرنے کی اور غلط فرمیوں پیدا کرنے کی ایک سازش ہے اس سے زیادہ میں اس سے کچھ اور نہیں سمجھتا تو آپ کے خیال میں یہ سازش کہیں کامیاب تو نہیں ہو رہی کہیں آپ لوگوں کے درمیان جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا یہ کوشش کامیاب تو نہیں ہوگی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ راضی ہو گئے ہیں مذاکرات کرنے کے لئے حکومت کے ساتھ نہیں بھائی یہ کوئی فیکٹری کی لیبر یونین کی مومنٹ نہیں ہے کہ کسی بات سے افیر کی بات سے اس میں پھوٹ پڑ جائے یہ نیشنل مومنٹ ہے نیشنل وار ہے ایسے باتوں سے ہماری جنگی آزادی میں نہ کوئی پھوٹ پڑ سکتا ہے نہ ہماری قوم کا بلو جنگی آزادی سے اعتماد اٹھ سکتا ہے یہ تو وار روپرس ہیں یہ جنگی پروپرس ہیں ان کو حق کا کچھ استعمال کریں حکومت کی طرف سے کہا تو جاتا رہا ہے نا کہ آپ کو جب یہ حکومت آئی تھی اقتدار پر انہوں نے پیشکش بھی کی تھی باقی لوگوں سے بھی کہ وہ بات کریں اور ان کے حقوق دیے جائیں گے تو آپ کے خیال میں اب وقت آنی گیا کہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور حکومت سے آپ کہیں بھئی یہ ہمارے مطالبات ہیں پورے کریں اس کے اگر نہیں ہوتے تو پھر آگے کل آئے عمل بنیں یہ کسی سنجیدگی کی بنیاد پر نہیں بنا ہے جو پنجاب رول کر رہا ہے یہ تو سنجی نہیں تھا یونینس پارٹی نے پاکستان کو روجیکٹ کیا تھا آپ اس کی کس اساس کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی سنجیدگی ہو رہی ہے یہ جو شروع سے ہمیں مار رہے ہیں یہ ہماری سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے قابل کے ساتھ صرف ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری سرزمین سے چلے جائے اور آمن ہماری سرزمین پر رہنے دیا جائے اور ہماری سرزمین کو قبول کریں بلوچ مضاحمتی تحریک کے رہنماء ڈاکٹر اللہ نظر